بروگ ٹرنل یا ٹرنل نمبر تیتس اس ٹرنل کا دیاس بہد رہ سمئی اور ڈرہ دینے والا ہے دراصل بات اٹھارہ سو اٹھانوے کی ہے جب کرنل بروگ کو ایک ٹرنل کو بنانے کا کاریہ دیا گیا تھا کرنل بروگ جو کی پیشے سے ایک انجین ہے تھے اسے وہ سمیہ پر پورا کرنے میں اسفل رہے یہ بات ان کے دل میں اتنا چھپ گئی کہ انہوں نے ایسا قدم اٹھایا کہ جس کی کلپنا شاید ہی کسی نے کی ہوگی اس رات کرنل بروگ اپنے کپتے کو باہر گھما رہے تھے اسی سمیہ انہوں نے اپنی پرسنل پشتل سے انہوں نے خود کو کولی مال لی اور اپنے دل میں ایک قدوری خواہش لے کر اس دنیا کو پلویدار کہہ دیا جب ان کے ساتھیوں کو اس کے بارے میں پکا چلا تو انہوں نے ان کو پورے سمان کے ساتھ اسی قدوری ٹرنل کے پاس دفنا دیا آپ کو اسرے اینڈل کی اس کہانی کا انت تو بہت دکت ہے لیکن ڈہری ہے یہ تو اس کہانی کی شروع ہے لوگ کہتے ہیں جو انسان اپنے دل میں ادوری خواہشیں لے کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے اسے اس سنسا سے مفتی نہیں مکتی کچھ ایسا ہی اس کہانی کے ایک کرنل بروگ کے ساتھ بھی ہوا ان کی ملتیوں کے کچھ دنوں بعد آنے لوگوں کو کرنل بروگ اسی ٹرنل کے پاس پھل دکھائی دیئے لوگوں کا ماننا ہے کہ کرنل بروگ کی آدمان جو آج بھی اپنے ادوری کاریا کو پورا کرنے کے لئے پریشان سکتے کر ٹرنل کے آس پاس بھٹکتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں فرنڈز یہ وہ یہ بروگ سے جانے والا راستہ سولن کے لئے ہے اور یہیں بیچ میں جو ہے نا آپ کو یہ شاپ ہے اس کے یہاں پہ آپ کو ملے گا بروگ ریلوے سٹیشن تو ابھی ہم جو ہے نا وہاں تک ہماری سکوٹی وہاں تک ہماری سکوٹی بغیرہ نہیں جا سکتی ہے تو اس لئے ہم اسے پیدل چل گئی وہاں پہنچتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی اچھی ڈھلانے کافی دمکھڑی ڈھلانے اور یہاں سے ہمارے کو قریب قریب پانچ سو میٹر کی جو ہے پیدل چل گئے بروگ ریلوے سٹیشن جو ورلڈ ہریٹیج سائٹ ہے وہاں پر ہم پہنچیں گے اور فرنڈز ایکچولی یہ جو ہے بروگ کے بارے میں میرے کو کافی کچھ میں نے سنا تھا کہ یہ ہانٹڈ پلیس ہے اور یہ جو ہے ورلڈ ہریٹیج سائٹ ہے تو ہم نے ڈیسائٹ کیا تھا لازٹ سمر میں کی جو نا یہاں پر آئیں گے اور آج ہمیں موکہ مزا ہے آفٹر لکڈاؤن یہاں آنے کا اور چلی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہاں پہ دیکھنے کو کیونکہ کافی کچھ سنا ہے یہاں پہ بروگ کے بارے میں اور ایک ٹوریسٹ سپورٹ ہے یہ یہاں پہ ٹائٹرین چل دی ہے چھوٹی ٹائٹرین ایک ریلوے سٹیشن ہے ریلوے سٹیشن کے لیے موڑھے ہیں بہا خیلی یہ دیکھ رہے ہیں کتنا ایسے نظار ہے کتنا اوچھا یہ پہاڑ ہے اور مادر نیچر کی گود میں یہاں سے ہم جو ہے سائیڈ سے چلتے جلتے نیچے پہاڑ سے اتر رہے ہیں اور سامنے سے آ رہے ہیں اور نیچے یہ آ رہا ہے نا سرے جس سے چلتے ہیں کافی کھڑی چڑھائی ہے اور گہری ڈالان اور تھوڑا دیکھتے چلنا پڑتا ہے کتنا نیچے تک ہے اور بھدرنی چرکی گود میں بھروک ریلو سٹیشن ورلڈ ہیریس کے سائٹ ایسی ہی نام نہیں دیا گیا ہے آج ہمارے ساتھ جو ہے اس ٹور پہ شکشم جو ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آٹھرنٹ ڈیو دیکھیں ڈیو دیکھیں ڈیو دیکھیں ڈیو دیکھیں ہمارے میں سکوٹی وغیرہ کچھ لا نہیں سکتے ہیں بائک وغیرہ اس لئے آپ کو پیدل ہی آنا پڑے گا اور مدر نیچر کو انجائے کرتے رہے آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں ریلوے سٹیشن پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے ابھی ہم نے یہ اور جو ہے یہاں پہ جاتے ہوئے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ ہونٹی ٹانل جس کی بات ہوتی ہے ہر جہاں اور بھروگ ٹانل یہ ہی ہے اور یہ دیکھئے یہ ریلوے سٹیشن یہاں پہ چلتی ہے ٹائی ٹرین چلی نیچے چلتے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو چلتے ہیں فائنالی ہم پہنچ گئے ہیں برو گریلوے سٹیشن اور یہ ہے دیکھئے یہ ہے ورلڈ ہیسے سائٹ برو گریلوے سٹیشن اور ایک ہانٹیڈ سائٹ بھی بولا جائے اس کو اور برو گریلوے سٹیشن یہ ایک سر نے ریکمنٹ کیا تھا یہاں آنے کے لیے اور ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے تو آج ہم یہاں آگئے ہیں فائنالی اور تھینکس بولنا جاؤں گا میں جنہوں نے یہ ورلڈ ہیریٹیز سائٹ کے بارے میں میرے کو بتایا اور میرے کو انسپائر کیا ہے یہاں پہ آکے ویڈیو بنانے کے لیے یہ دیکھیں یہ تھا برو گریلوے سٹیشن اور اب ہم واپس چل چکے ہیں اپنے نیکسٹ دیسٹینیشن سولن کے لیے اور وہاں سے ہم جائے جو بھی کچھ کھانے پینے کے لیے ملے گا سٹریٹ پوڈ میں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ میں یہاں کے نظارے جو کی واقعی بہت بڑے ہیں اور اور ماننا پڑے گا یہ جو برو گریلوے سٹیشن ہے واقعی میں دیکھنے والی جنگا ہے تو پرینڈز انجوائے کیجئے یہاں پہ آکے کچھ پچھر سٹیٹ کیجئے اور دیکھئے وہاں پیچھے آپ دیکھتا رہے ہیں وہ ہے برو گریلوے سٹیشن اور اب جو ہم پانسو میٹر نیچے اترہے تھے قریب قریب یہ آٹھ سو میٹر پانسو پانسو سے آٹھ سو میٹر کی کھڑی چڑھائی ہے تو چلیے چلتے ہیں میں آپ کو اپنی سکوٹی پہ پہنچ کے پھر دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھئے جو ہمارے سکشم ہے وہ آگے آگے بھگے جا رہے ہیں اور یہ دیکھ پا رہے ہیں وہ ادھر پیچھے سے یہ دیکھئے کتنی کھڑی چڑھائی ہے تو جب بھی آپ آئیں تو میک شر اپنے ساتھ پانی کی بوٹل ضرور لائیں اور آرام سے کچھ جلد باجی نہ کرتے ہوئے اس کو جان سے چڑھیں